شامی صاحب یہ جو سرمایہ کارکلی خصوصی کانسل اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلٹیشن کانسل اس کا اجلاس ہوا ہے آج ختم ہوا ہے اس میں جی سیبل اور اسکری خیادت کا میں نے ذکر کی ہے جو چارٹر ایک تشکیل کرنے پر غور دیا گیا ہے ذراعت انفرمیشن ٹکنالوجی اور جو مادنیات کے شعباجات کو ترجیح دینے کا فیصلہ ہے اور ون ونڈو فیسیلٹیشن کا کوئی پروگرام لانچ کرنے کا پلان ہے ان کا جی اس میں چار اصوبوں کے گوورنرس تھے سی ایمز تھے سیبل اور اسکری خیادت تھی خزانہ پلاننگ آئی ٹی فوڈ سیکیورٹی کے وزراء یہاں شریک ہوئے ہیں یہ اس کی تو بڑی ضرورت ہے جیسے چارٹر اف ڈموکریسی تھی جیسے چارٹر اف ایکانومی بچائی ہو جنرل زیولک کے دور سے ون ونڈو آپریشن کی بات سن رہا ہو تو پھر کیا بنا اس کا کچھ بھی نہیں عملاً بات ہوتی نہیں جو سرمایہ کار آتا ہے اتنا پیچیدہ بنا دیا گیا ہے اجازت لو یہاں سے لو وہاں سے لو وہ خود بھاگ جاتا ہے مختلف سرکاری محکمیں گدوں کی طرف اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کوئی اٹالی سے باون سٹیجز ہیں جو پوری کرتے کرتے انویسٹمنٹ بھاگ جاتا ہے اور اب یہ یہ تو ایک پہلی پہلا کام تو یہ کرنا چاہیے کہ ہر قیمت پر جو خسارے میں یہ کارخانے چل رہے ہیں یونٹ چل رہے ہیں ان سے نجات آج بھی کی بلکو بند کر دے کوئی عرض نہیں سٹیل ملک بند کر دے ہاں جی وہ تو بند پڑی ہے پھر سیاست کا کیا ہوگا نہیں نہیں آپ نے جو خسارے میں چلنے والے ادارے ہیں ان کو پراویٹائز کریں آپ ہزاروں عرب روپے یہ نگل گئے ہیں ہمارے اور اس کے بعد پالیسی بنائیں ایک سینٹرل سیل بنائیں تاکہ جب بھی کوئی مشکل ہو فوری طور پر اترافہ کیا جائے جو انویسٹر آ رہا ہے ٹارگٹ متعین کیا ہے اور وہ پالیسی کوئی بدل نہ سکے کوئی حکومت آئے کوئی جائے پالیسی جاری رہنی چاہیے اچھا یہ ہے تو بڑا خوش آئین اور جاری رہنی چاہیے لیکن اس کے لیے آپ نہیں سمجھتے کہ جو پولٹیکل سٹیبلیٹی ہے وہ بڑی ضروری ہے ہر چیز ضروری ہے نا پولٹیکل سٹیبلیٹی ضروری ہے اس سے اکنومک سٹیبلیٹی آئے گی اس کے ساتھ ساتھ یہ نہیں جو پولٹیشنز کو بھی سٹیبل ہونا چاہیے نا ان کی سٹیبلیٹی بھی ہونی چاہیے بھئی آپ اپنے استقلال پیدا کریں نا اپنے اندر نہیں وہ استقلال موسم پر مبنی ہوتا ہے کانٹینیوٹی ہونی چاہیے پولٹیکل سٹیبلیٹی ہوا پر مبنی ہوتا ہے نہیں ہم بہت برے فس گئے ہیں اس وقت ہماری حالت بڑی دگرگو ہے معاشی طور پر اور ہم ہم ایک منجدار میں ہیں اگر ہم نہیں نکلے گے تو پھر ہم بس ہاتھ ملتے رہ جائیں